السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیخ صاحب میں تحجد گزار ہوں میں ہر دن تحجد کی نماز ادا کرتا ہوں کسی بھی وجہ سے آج تک میں نے تحجد کی نماز نہیں چھوڑی ہے کل ایسی نین کا غلبہ میرے آنکھوں میں چاہیا تھا کہ میں تحجد کی نماز کے لئے نہیں اٹھ پایا اور میں سیدھے خجر کی آزان کی وقت میرے آنکھ کھولی میں اس وقت اٹھ کر وضو بنا کر دو تین رکعت ویتر کی نماز ادا کی بعد میں خجر کی دو سنتیں اور بعد میں دو خجر کی فرض ادا کی جو میں نے عمل کیا ہے یا صحیح ہے یا نہیں یہ خران و سنت کی روشنی میں مجھے آپ بتائیں اور میری رہنوائیں فرمائیں آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا میرے اوپر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ایک مائی صاحب کا سوال ہے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت بڑے تحجد گزار ہیں کبھی تحجد نہیں چھوٹتی ہے ایک دفعہ چھوٹ گئی تو انہوں نے فجر سے پہلے اس کو پڑھ لیا تو پوچھتے ہیں میرا عمل صحیح کی نہیں تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ اللہ حرب العالمین نے آپ کو توفیق دی تحجد کی نماز پڑھنے کی بہت اچھی بات ہے بہت نیک کام ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس نماز کو قبول فرمائے آپ کے درجات کو بلند فرمائے لیکن میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو تحجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے تو اسے اس عمل کا پرچان نہیں کرنا چاہیے آپ ایک ٹی وی چینل پر یہ بات لا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا کرتا تھا آپ اس کو اس طرح بھی پیش کر سکتے تھے یہ سوال آپ اس طرح بھی کر سکتے تھے کہ ایک شخص جو تحجد گزار ہے کبھی اس کی تحجد نہیں چھوٹتی تھی کسی دن چھوٹ گئی تو فجر کے ٹائم پڑھ رہا ہے اس کا کیا حقوں میں اتنا سا آپ پوچھ سکتے تھے بات ختمتے لیکن یہ آپ کو اپنی روداد اپنی کہانی اور اپنا عمل بتانے کی کیا ضرورت تھی تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آدمی اس طرح بتانا شروع کر دے گا تو اس کا مقصد فوت ہو جائے گا بھئی اگر بتانا ہے آپ پانچ وقت کے نمازی ہیں وہ بتائیے لوگوں کو دنیا بھر کو بتائیے کہ ہم پانچ وقت کے نماز پڑھتے ہیں جس نماز کے بارے میں یہ مقصود ہے کہ بتا کے پڑھنا ہے یعنی جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اسے آپ بتائیے لیکن جس نماز کے بارے میں اللہ چاہتا ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں جیسا کہ ترمیزی ایک اکروایت میں کیا ہے کہ رات میں اس نے نماز پڑھی جب لوگ سو رہے تھے یعنی لوگوں کو نہیں پتا تھا تو یہ تحجد کا فائدہ ہے یعنی تحجد کا جو ٹائم ہے وہ اس لئے رکھا گیا تاکہ لوگوں کے علم میں نہ ہو اس عبادت کے بارے میں صرف وہ جانتا اللہ جانتا ہے باقی کوئی نہیں جانتا تو تحجد ایک مقدس اتنی اہم عبادت ہے اس عبادت کا ڈھڑھو رہا پیٹ کے اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے اللہ نہ کرے یہ سب کہتے ہوئے ریاکاری کا شائبہ آ جائے اور سب برباد ہو جائے اس لئے کسی کو اپنی عبادت کا چرچہ نہیں کرنا چاہیے پرچار نہیں کرنا چاہیے جو عبادتیں چھپانے والی ہیں تو اگر کوئی تحجد پڑھ رہا ہے تو کوشش کرے کہ کسی کو بھنک نہ پڑھنے پائے کہ وہ تحجد گزار ہے بلکل نہیں جو شخص بھی تحجد پڑھ رہا ہے تو اس کی پوری کوشش ہو کہ کسی کو پتا ہی نہ چلے کہ وہ تحجد پڑھ رہا ہے بہت پتا چلا اس کے بالوچوں پون میں رہتا ہے تو باقی باہر کے لوگوں کو خبر تک نہ ہو کہ وہ تحجد پڑھ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد پڑھتے تھے اور وہ چیزیں لوگوں کو بتائی گی تو آپ صلی اللہ نبی تھے آپ کا مقصد تھا تعلیم دینا وہ باتیں بتانا ضروری تھا لیکن دوسرے لوگوں کے تعلق سے یہ چیز درست نہیں ہے کہ وہ خود اپنی تحجد کا اپنی عبادت کا پرچار کریں ہاں یہ چیز الگ ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر تحجد گزارتا کسی کو نہیں پتا تھا اس کے بالوچوں کا پتا تھا اس کے مرنے کے بعد کوئی وہ چیز نقل کر دے تو یہ ایک الگ چیز ہے تو اس نے خود نقل نہیں کیا ہے اس کے بالوچوں میں سے کسی نے بتا دیا لیکن ایک آدمی خود جا کے لوگوں کو بتائے کہ میں تحجد پڑھتا ہوں کبھی نہیں چھوٹی یہ ٹھیک نہیں ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ آگیا کر دوں کہ آپ اپنے تحجد والی عبادت کی حفاظت کی کوشش کریں جس طرح سے آپ قربانی دیکھیں تحجد پڑھ رہے ہیں آپ کوشش کریں کہ وہ عبادت سیو رہے اس پہ کوئی آنچ نہ آنے پائیں وہ زائے نہ ہونے پائیں وہ ڈیلیٹ نہ ہونے پائیں اس لئے آپ اس کو چھپانے کی کوشش کریں دوسری بات یہ کہ اصل جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے تو مسئلہ بہت واضح کہ اگر فجر کا جو وقت ہے وہ شروع ہو گیا تو تحجد کا وقت نہیں ہے چاہے اعزان ہوئی ہو چاہے نہ ہوئی ہو اور اگر فجر کا وقت نہیں شروع ہوا ہے تو آپ تحجد پڑھ سکتے ہیں بہت ہی واضح مسئلہ ہے فجر کا وقت نہیں آیا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آ گیا ہے چھوٹ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دن میں اس کو پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں چھوٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اسے دن میں پڑھ سکتے ہیں لیکن فجر کا وقت ہو گیا تو آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے جب آپ نے کیسے پڑھا ہے آپ اندازت کریں کہ فجر کے ٹائم ہو گیا تھا ہو گیا تھا تو نہیں پڑھنا چاہیئے تھا نہیں ہوا تھا تو پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں